موسیقی آج جو ماحول چل رہا ہے اور جو حالات پوری دنیا کے اندر پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں ان کے اندر مسلمانوں کی بد اعمالیوں کا بہت بڑا دخل ہے مسلمانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ عن قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں کے اندر اسلام رسمی طور پر رہ جائے گا ان کے نام مسلمانوں والے ہوں گے جو مسلمان ہوں گے ان کے نام مسلمانوں والے ہوں گے مگر ان کے کام کافروں سے بھی بدتر ہوں گے یہ مسلمانوں کا حال عن قریب ہونے والا ہے عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کے ماننے والے صرف نام کے باقی رہ جائیں گے ان کے نام مسلمانوں والے ہوں گے راشن کارڈ کے اندر اور دوسری آئیڈیوں کے اندر ان کے نام مسلمانوں والے ہوں گے مگر ان کے کام ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کر شرما جائے ایسے وہ مسلمان ہوں گے آج کا جو زمانہ چل رہا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے جن حالات کا نقشہ کھینچا ہے اور جس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی زمان سے بتلایا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے اس زمانے کے اندر مذہب اسلام کا صرف نام باقی ہے مذہب اسلام کی روح باقی نہیں ہے جس طرح یہودیوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری قوم ہے جس کا نام یہودی ہے عیسائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں قوم ہے جس کا نام عیسائی ہے سکھ مذہب والوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں قوم ہے جس کا نام سکھ ہے کرسچن والوں نے کرسچن نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں قوم ہے جس کا نام کرسچن ہے اسی طرح مسلمانوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ہمیں قوم ہے جس کا نام مسلمان ہے مسلمان ہونے کی جو ذمہ داریاں مسلمان کے اوپر ہونی چاہیے آج مسلمانوں کے اندر سے ان ذمہ داریوں کا احساس بلکل ختم ہو چکا ہے مسلمان کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے مسلمان کے جو اعمان ہونے چاہیے مسلمان کے اندر جو صفتیں ہونی چاہیے آج کے مسلمان کے اندر سے وہ تمام چیزیں بلکل ختم ہیں آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا آج کے مسلمانوں نے کہ جس طرح غیر مسلم بغیر کچھ کام کیے رہتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ عامال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح غیر مسلم نماز نہیں پڑتا ہے مسلمان بھی نماز نہیں پڑتا ہے جس طرح غیر مسلم روزہ نہیں رکھتا ہے مسلمان بھی روزہ نہیں رکھتا ہے جس طرح غیر مسلم زکاة ادا نہیں کرتا ہے مسلمان بھی اسی طرح زکاة ادا نہیں کرتا ہے جس طرح غیر مسلم حج ادا نہیں کرتا ہے مسلمان بھی حج ادا نہیں کرتا ہے جس طرح غیر مسلم سودی کاروبار میں لگا ہوا ہے مسلمان بھی اسی طرح سودی کاروبار میں لگا ہوا ہے جس طرح غیر مسلم موبائل میں ہر وقت بزی رہتا ہے ہر وقت الٹی سیدھی چیزیں دیکھتا ہے مسلمان بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے جس طرح غیر مسلم چل رہا ہے مسلمان بھی اسی رفتار سے چل رہا ہے اور اگر غور کیا جائے تو آج کا غیر مسلم مسلمان سے زیادہ تیز رفتار میں چل رہا ہے اگر غور کیا جائے تو آج کے غیر مسلموں کے اندر مسلمانوں کی ساری خوبیاں موجود ہیں اور مسلمانوں کے اندر وہ تمام خوبیاں مسلمانوں کے اندر سے بلکل ختم ہو چکی ہیں غیر مسلم آج کے زمانے میں اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں ان کا ماحول کتنا اچھا اور کتنا ساف سترا ہے اگر ہم حالات پر نگاہ ڈالیں اگر ہم محلوں کے اندر یا گاؤں کے اندر یا شہروں کے اندر گھوم کر دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ آج کا غیر مسلم مسلمان سے زیادہ ایماندار مسلمان سے زیادہ ساف سترا رہنے والا مسلمان سے زیادہ اصولوں پہ چلنے والا اور مسلمان سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے تو آج کا غیر مسلم اگر غور کیا جائے مسلمان سے کہیں بہتر ہے اور اگر آپ کسی اجنبی شہر میں جائیں کسی اجنبی شہر کے اندر آپ مسلمانوں کے محلے کو معلوم کرنا چاہیں یا غیر مسلموں کے محلوں کو معلوم کرنا چاہیں تو کسی سے بھی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی اجنبی شہر میں پہنچیں اور وہاں پہنچ کر آپ مسلمانوں کے محلے کو معلوم کرنا چاہیں کہ مسلمان کہاں رہتے ہیں تو کسی بھی ایک انسان سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں کے محلے کی الگ الگ پہچان ہے یہ محلہ مسلمانوں کا ہے یہ غیر مسلموں کا ہے الگ الگ پہچان ہے بلکل الگ پہچان ہے مسلمانوں کے محلوں کو الگ پہچان لیا جاتا ہے اور غیر مسلموں کے محلوں کو الگ پہچان لیا جاتا ہے جس محلے کی گلیاں سنسان ہوں جس محلے کی گلیوں میں ماحول صاف شترا ہو شور نہ ہو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نہ بک رہے ہوں وہاں پر عورتیں ننگے سر اپنے گھر کے دروازوں پر کھڑی ہوئی نہ ہو وہاں پر بڑھے لوگ گھر کے دروازوں پر کرسیاں بچھا کر اخبار پڑھ رہے ہوں تو آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے کہ یہ غیر مسلموں کا محلہ ہے اور جس محلے کے اندر پان کی دکانوں پر ہوتلوں پر چائے کی دکانوں پر نوجوان لڑکے سگریٹ پی رہے ہوں گالیاں بک رہے ہوں موبائل چلا رہے ہوں الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہوں جس محلے کے اندر ہوتلوں پر بوڑھے لوگ ہاتھوں میں اخبار لے کر حالات پر بحث و مباحثہ کر رہے ہوں ان کے ہاتھوں میں بڑیاں لگی ہوئی ہوں ان کے موپر گندی گندی گالیاں ہوں کہہ دیجئے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے جس محلے کے اندر چھوٹے چھوٹے ننگے بچے گلیوں میں بھاگے پھر رہے ہوں کنچے کھیل رہے ہوں الٹے سیدھے کھیل کھیل رہے ہوں گلی دندہ کھیل رہے ہوں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں جس گلی کے اندر جس محلے کے اندر عورتیں گھر کے دروازوں پر بال بکھیر کر الٹے سیدھے کپڑے پہن کر میلے کچھلے کپڑوں میں کھڑی ہوں آپس میں باتیں کر رہی ہوں چگلیاں کر رہی ہوں کہہ دیجئے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے کہہ دیجئے کہ یہ گلی مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کی گلیوں میں اور غیر مسلموں کی گلیوں میں فرق آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہو گیا اور غیروں کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے اور کتنا اچھا ہو گیا اس کا واضح فرق اس کا بہت اچھا فرق اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ شہروں کے اندر جا کر حالات پر نگاہ رکھ کر حالات کو دیکھ کر اچھی طرح معلوم کر سکتے ہیں آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے مسلمان کے لئے کہ مسلمان کی پہچان گندگی کے کیلے سے ہونے لگی مسلمان کی پہچان بے ایمان قرض لے کر نہ دینے والے انسان سے ہونے لگی مسلمان کی عورتوں کی پہچان میلے کچھے لے کپڑوں سے ہونے لگی جو کئی کئی دنوں سے کئی کئی ہفتوں سے نہائی بھی نہ ہو جو ناپاکی کی حالت میں بھی کئی ہفتے یوں ہی گزار دیتی ہوں مسلمان عورتوں کی پہچان اس سے ہونے لگی یہ مسلمانوں کے لئے دوب مرنے کی بات ہے